اچھی بھرکت کی ہے ویسے فریان جی نے تھوڑی تیر تو ہمارا انتظار کر سکتی تھی کتی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہمیں لوگوں کے سامنے مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی پرانی دشمنی نکالی ہے ورنہ ولی کے بیکگراؤنڈ سے کون نہیں واقف خیر جو ہوا بہت برا ہوا میرا تو شرم کے مارے سری چھوکیا بھاوی بیگن کو بڑا نازتا نا فریہ پر اس نے تو آنکھیں اپنی ماتے پر رکھ لی کوئی لحاظ ہی نہیں کیا اور فریہ کی بہن کی باتیں سنی تھی آپ نے کیسے بڑھ چڑھ کے بول رہی تھی اہن موقع پر اپنا بیٹا جو پیش کر دیا تھا اس نے خیر جو ہونا تھا ہو چکا اور اب ہم بھی اپنے ولی کے لیے نا کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے اور اس کی شادی کروا دیں گے جنہیں اس کے بیکگراؤنڈ کا نہیں پتا ہوگا مگر یہ ولی چلا کہاں گیا جھونڈے تو صحیح اسے اس طرح بارات کا جانا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ کے آ جانا صدمے سے کم تو نہیں ہے اور پھر وہاں جو باتیں سنائی گئی ہیں وہ اسی کو تو سنائی گئی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشانی میں آکے کوئی اٹھا سیدھا قدمی اٹھا لیں شاہدہ ولی ایس فندیار کا بیٹا ہے اس کی رگوں میں خاندانی خون دوڑ رہا ہے اس کے بارے میں اس قسم کے گفتگو مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے چھونڈوں کی اس لیت کا ابھی پتا چل گیا اور ویسے بھی ہمارے ولی کے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے کوئی بھی خاندانی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کروا دیں گے ہے نا بھابی؟ آپ پریشان بالکل لو اللہ خیر کرے گا قندیل اکبر حسین کو فون کرو ان سے پوچھو کہ انہیں کچھ پتا چلا کہ ولی کہاں ہیں جی میں پوچھتے ہوں آپ فکر نہیں کریں پلی سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی